آج کی تاریخ میں ایک بہت جولند سمسیہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے سمیں سے پہلے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں بارہ سال تیرہ سال پندرہ سال بیس سال پچیس سال جوانی ابھی شروع ہی نہیں ہوئی اور بال سفید ہونا شروع ہو گئے اور ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں پہلے تو ہمارے جوانے میں بڑی دیر میں چالیس سال کے بعد بال سفید ہوتے تھے لیکن آج کل تو سب ہی دیکھتے ہیں ان کے کلاس فیلوز کو دیکھتے ہیں ساتھ میں پڑھنے والے بچوں کو دیکھتے ہیں آدھے بچوں کے بال سفید ہیں تو جب سب ہی سفید ہیں تو یہ عام بات ہی ہوگی اب تو سب ہی سفید ہو جاتے ہیں یہ عام بات نہیں ہے یہ خاص بات ہے اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اگر یہی حال رہا تو بچہ جوانی میں بڑا لگنے لگ جائے گا اور پھر جا کر آپ کو دوش دے گا کہ آپ نے کبھی دھیان نہیں دیا تو کیا یہ روکا جا سکتا ہے ہاں سمیں رہتے اگر دھیان دیا جائے تو اسے روکا جا سکتا ہے تو میں آج آپ کو کچھ ایسے لکشنوں کی ایسی وجہ بتاؤں گا جس وجہ سے بچوں کے بال سفید ہو رہے ہیں اور ان کے لیے کیا سمادھان کرنا چاہیے وہ بھی بتاؤں گا تو آپ اسے دھیان سے سمجھیں اور اس کمجوری سے یہ جو بچوں کو بار بار اندر ہی اندر بیماری کھا رہی ہے اس سے بچاو کے طریقے بتاؤں گا تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ کچھ لوگ تو کم کھاتے ہیں جن کے بال سفید ہو رہے ہیں وہ کھانے میں کمی کرتے ہیں وہ نیوٹریشن کم لیتے ہیں بچے اس چیز کی طرف لگے گی ہمیں اپنی باڈی کا دھیان رکھنا ہے ہمیں اپنی فگر کا دھیان رکھنا ہے ہمیں زیادہ موٹے نہیں ہونا ہم ڈائٹ پر دھیان دے رہے ہیں ہم ڈائٹنگ کر رہے ہیں ڈائٹنگ ایک عمر کے بعد کی جاتی ہے اور اگر کسی کو اوبیسٹی کی شکایت ہو تب کی جاتی ہے سوست لوگوں کو ڈائٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور بچوں نے تو ابھی پنپنا ہے اگر یہی ڈائٹنگ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کیا حال ہوگا یہ تو کسی کام کی نہیں رہیں گے ان کے شریر میں تو اتنی شکتی دم بھی نہیں ہوگا دھیرے دھیرے ان کے شریر میں ویٹامین کی منرل کی کیلشیم کی یا پروٹین کی کمی ہونے شروع جاتی ہے بچے کو پوشن کا شکار ہو جاتے ہیں کم کھانے کی وجہ سے تو پہلی وجہ ہے کم کھانا نیوٹریشن پورے نہ ملنا دوسری چیز کچھ بچے جیادہ کھاتے ہیں وہ جیادہ تو کھاتے ہیں لیکن کھاتے کیا ہیں جنگ فوڈ پیزا برگر پاستا اس طرح کی چیزیں بجارو سمان ڈببہ بند چیزیں ڈببہ بند پروڈیکٹس یا چپس کرکرے اس طرح کی چیزیں کھان کے وہ اپنے شریر کو بھر لیتے ہیں جن میں ان کے شریر کو پورا پوشن نہیں مل پاتا وہ کھان تو جیادہ رہے ہیں لیکن اس سے کوئی طاقت نہیں مل رہی ہے ان کے ہیر گروت صحیح نہیں ہو رہی ہے اور ہیر ہے آپ کے شریر کے پتے جیسے پیڑ پورا سوست ہوگا تب جا کر پتے سوست ہوں گے ایسی اگر شریر پورا سوست ہوگا تب جا کر آپ کے بال سوست ہوں گے اور اگر شریر کو ہی پورا پوشن نہیں ملا آپ نے چاہے جادہ بھی کھایا عدق بھی کھایا لیکن وہ نیوٹریشن ان میں نہیں مل رہے ہیں بچہ اندر ہی اندر ویک ہوتا جا رہا ہے تو اس کے بال اپنے آپ سفید ہونا شروع جائیں گے دوسری سمسیہ یہ ہے کہ وہ عدقتم تو کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کے بال سفید ہیں اب اس کے بعد اور کیا وجہ ہو سکتی ہے اور وجہ ہے سٹریس چھوٹے چھوٹے بچوں پہ اتنے بڑے بڑے بھیک اتنا اتنا پڑھائی کا بوجھ اتنا سٹریس اگزام کی چنطہ کمپیٹیٹیو لائف جندگی میں کچھ بننا ہے کچھ کر کے دکھا دینا ہے سارا سارا دن موبائل دکھتے رہتے ہیں سارا سارا دن کمپیوٹر سارا سارا دن دماغ پہ بوجھ بچہ دھیرے 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 سپریس ہوتا جا رہا ہے وہ کھیلنے کودنا اس کا کم ہوتا جا رہا ہے تو سٹریس سے بچہ جو ہے وہ سٹریس میں رہنے کی بجہ سے ٹینشن کی بجہ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈپریشن ہونے لگیا چھوٹے چھوٹے بچے سردرد کی شکار ہونے لگے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں مممہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے ان کے باپ دادوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ٹینشن کی آج ہی جوتی ہے آج بچوں کو پتا ہے کہ ٹینشن کیا ہو رہی ہے تو ان بچوں کو سٹریس نے گھیر لیا ہے یہ بہت بڑا ریزن ہے بچوں کی صحت کا اور بڑا ریزن ہے آدھنک جیون شیلی کمپیوٹر کے آگے 24 گھنٹے رہنا کام نہ کرنا سورا دن موبائل پہ 24 گھنٹے جھکی ہوئی گردنے آدمی سوتا ہے پہلے پانچ منٹ کے اندر موبائل پکڑ لیتا ہے ٹائلیٹ میں موبائل لے کے جا رہا ہے ٹائلیٹ میں بھی سکرولنگ کر رہا ہے ٹائلیٹ میں بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے ٹائلیٹ میں بھی ریل دیکھ رہا ہے دماغ سارا موبائل کے اندر گھش گیا فیزیکل ایکٹیویٹی ختم ہوگی بچے کھیل نہیں پاتے بچے کھوٹتے نہیں ادھر ادھر نہیں جا پاتے نہ بچوں میں وہ پیار ہے نہ بچوں میں وہ خوشی ہے نہ بچوں کا اچھلنا کودنا نہ ان کی ایکسرسائی نہ فیزیکل ایکٹیوٹی تو دھیرے دھیرے دماغ بجھ رہا ہے دھیرے دھیرے دماغ پر سٹریس سٹرین پڑ رہا ہے دھیرے دھیرے آدھنک جیون شہلی ہایوی ہوتی جا رہی ہے اور رات کو بارہ بارہ بجے تک ایک ایک بجے تک سوتے نہیں ہیں لائف سٹائل بگڑ گیا کئی لوگ نوجوان لوگ رات رات بھر ڈیوٹی کرتے ہیں صبح سوتے ہیں بھگوان نے دن بنایا جاگنے کے لیے رات بنائی سونے کے لیے انہوں نے رات بنا دی کام کرنے کے لیے اور دن بنا دیا سونے کے لیے تو جب آپ آدھنک جیون شہلی کا شکار ہوں گے تو آپ کے بال سفید ہوں گے ہی ہوں گے اس کا اگلا ریزن ہے نزلہ جکام رہنا سائنس کی پروڑم سو میں سے نبھے سائنس جن کو رہتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں سائنس ہے وہ یہ سوچتے ہیں یہ عام ہی بات ہے سر سر کرتے رہیں گے یا سر سر باہر کرتے رہیں گے بار بار ناک کو یہاں تو باہر نکالیں گے یا اوپر کھچتے رہیں گے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو سائنس کی پروڑم چلو گے اور اگر سمیں رہتے سائنس کی پروڑم کو نہ کیا جائے تو دھیرے 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 یہ جو سائنس ہے جو کف ہے یہ آپ کی چھاتی میں جمع ہونے لے جاتا ہے آپ کے سر میں آپ کے دماغ میں جمع ہونے شروع ہو جاتا ہے دھیرے 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 وہ سائنس جو ہے آپ کے بال سفید کرنا شروع کر دیتا ہے اور سائنس کی پرابلم بہت زیادہ لوگوں کو ہے دھول مٹی کی وجہ سے الرجی یا کف کی شکایت ہونے سے ان کا کف بگڑنے سے ان کو سائنس کی شکایت ہوتی ہے جیسے چھوٹے بچے کو جب ناک باہر نکلتی ہے تو ماں یا سکول والے بچے یا ٹیچر یہ کہتا ہے کیا تیری ناک بہتی ہے اس کو ساف کر تو لوگ بچے پیچھے کھیچتے ہیں ایسے پیچھے کھیچتے ہیں جبکہ بھگوان نے ناک جو بہتی تھی وہ اس لیے بہائی تھی کہ اس کو سڑک کر باہر فینکنا ہے ناکی سڑک کر اندر لے کر جانا ہے تو بچے اسے باہر نہیں فینکتے دھیرے دھیرے وہ نزلہ اندر سوکنے لگ جاتا ہے اور وہ آنکھوں پر پربھاو ڈالنے لگ جاتا ہے بچوں کی آنکھوں کی روشنی کمجور ہونے لگ جاتی ہے دیماغ پر پربھاو ڈالنے لگ جاتا ہے دیماغ کی کیابیلٹی کم ہو جاتی ہے دیماغ کی شمتہ کم ہو جاتی ہے دیماغ کی تیجی کم ہو جاتی ہے دیماغ کی سمرن شکتی کم ہو جاتی ہے بچوں کی یاداشت کمجور ہونے لگ جاتی ہے نزلہ چھاتی پہ بیٹھ جاتا ہے تو چھاتی کمجور ہونا جاتی ہے کف اور جو فیفڑوں کی شکایتیں برونکائٹس کی شکایت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور دیرے دیرے بال سفید ہونا جاتے ہیں بچہ جو ہے بڑھاپے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کی جوانی شین ہونا شروع جاتی ہے تو اس نزلے کا دھیان رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور اس سے اگلا ریزن ہے کیمیکل بھری جندگی اب ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے شریر کا بہت دھیان رکھتے ہیں ہم تو مہنگی کمپنی کا مہنگا والا شیمپو یوز کرتے ہیں اور شیمپو بھی وہ یوز کرتے ہیں جس میں ویٹامین ہے شیمپو بھی وہ یوز کرتے ہیں جس میں بادام ڈالے ہوئے ہیں وہ شیمپو میں بادام شیمپو کھانا تھا شیمپو میں ویٹامین شیمپو چمچ سے لے کے پیتے ہو ویٹامین آپ کے اندر چلے جائیں گے کیا ہوگا اس شیمپو سے اگر میں آپ کو بولوں کہ دودھ میں میں تھوڑا سا جہر ڈال دوں یا جہر میں تھوڑا سا دودھ ڈال دوں تو دودھ جہر ہیلا ہوا یا جہر جہر ہیلا ہوا اگر دودھ میں آپ جہر ڈالیں گے تو دودھ جہر ہیلا ہو جائے گا اور اگر جہر میں دودھ ڈالیں گے تو بھی جہر ہیلا ہو جائے گا تو آپ کتنے بھی بادام اور کتنے بھی ویٹامن ڈال لینا شیمپو اٹس سیلف اے جہر یہ انڈسٹریل کیمیکل ہے جو انڈسٹریل کے پارٹ دھونے کے کام آتا تھا جسے بولتے ہیں سوڈیم لورائل ایتھر سلفیٹ یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو آپ کے بالوں کی جڑ پیٹ کے رکھ دے گا بلکل بال دھیرے دھیرے پتلے تھن کمجور اور بلکل دو موہیں اور دھیرے 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 گنجے پن کی طرف لے جائے گا تو یہ شیمپو آپ کے لیے خطرناک ہیں اور آپ سوچتے ہو میں نے مہنگی کمپنی کا مہنگا والا شیمپو یوز کیا ہے مہنگے برینڈ کا یوز کیا ہے برینڈ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جہر جہر ہوتا ہے کچھ بیماریاں جیسے تھائرڈ، وٹیلیگو، پیلاگرہ اور ورنر سنڈروم اس طرح کی بیماریاں اگر کسی کو ہوں تو بھی ان کے وال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں چھوٹی عمر میں ہی لیکن یہ بہت کم لوگوں کو ہوتے ہیں اور چھوٹی عمر میں یہ پرابلم ہونا بہت کم پایا جاتا ہے تو یہ ایک صدیبی ہو سکتی ہے چھوٹی عمر میں بال سفید ہونے کی یا کسی کو انوانشک کوئی بیماری ہو جیسے ان کے ماتا پتا دادا سبی کے ہی بچپن میں بال سفید ہوں تب جا کر بچوں کے بال سفید ہو سکتے ہیں اور اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان سمسیاوں میں کہا ہم کیا کر سکتے ہیں کہاں بچت کر سکتے ہیں کہاں اپنے بچوں کو سمی سے پہلے بال سفید ہونے سے بچا سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو کوپوشن کے بچے شکار ہو رہے ہیں تو ان کو پوشن بھرا کھانا ملنا چاہیے انہیں ہری سبجیاں ملنے چاہیے انہیں انکورت جو سبجیاں ہیں انکورت دالیں ہیں وہ انکوریت بھوجن ملنا چاہیے پھر ان کو ویٹامنز والی چیزیں جیسے کی فروٹس ڈرائی فروٹس نٹس اس طرح کی چیزوں کا بھوجن میں استعمال کرنا چاہیے رات کو اگر آپ نٹس کو یا ڈرائی فروٹس کو رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح ان بچوں کو دیں تو ان کے بالوں کو مجبوط ہونے میں کالے رہنے میں مدد ملے گی ان کے شریر کی کوپوشن ختم ہوگا دوسرا ان کو فروٹس ان کی ڈائٹ میں جرور ہونا چاہیے کھانے کے ساتھ سلاد جروری ہے وہ جرور دینا چاہیے ان کو جوس, دودھ, پنیر اچھی اچھی کھانے کی چیزیں جو ہیلدی ہیں ہیلدی ڈائٹ اور گھر کے بنے کھانے کی جرورت ہے انہیں باہر کا کھانا نہیں کھانا چاہیے دوسرا جو بچے جادہ کھاتے ہیں ان کے لیے جو کی صرف پیجا برگر پر ڈیپینڈنٹ ہے ان کو سلاد, ڈرائی فروٹ, فروٹس, نٹس اور انکرت چیزوں پر ڈالنا چاہیے جس سے ان بچوں کی صحت ٹھیک ہو ان کے بال ٹھیک ہوں ان کے بال مجبوط ہوں وہ جوان بھی ہوں ان کا شریر بھی پنپے ان کی فٹنیس بھی بڑے اور ان کو سمیں سے پہلے کمجوری نہ آئے اور جیسے ہمارا شریر ایک پیڑ کی طرح ہے اور بال اس کے پتے تو جب پیڑ پورا صحیح ہوگا تب جا کر پتے صحیح ہوں گے تو اپنے شریر کے پیڑ کو ٹھیک رکھنے کے لیے آپ کو اچھی ہیلڈی ڈائٹ لینی پڑے گی جنک فوٹ سے بچنا ہوگا تو سٹریس کو کم کرنے کے لیے ہمیں یوگ دھیان پرانہ یام سمیں سمیں پر آرام لینا اور اپنے جیسا بنے رہنا دوسروں کی نقل نہ کرنا دوسروں کے کاپی کیٹ نہ بننے کی کوشش کرنا اس طرح کی چیزیں سیکھنی پڑے گی تب جا کر ہمارا سٹریس منیج ہوگا اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پرماتما نے ہمیں اکیلے بنایا ہے اپنے جیسا بنایا ہے ہمیں دوسرے جیسا نہیں بننا ہے مجھ میں جو کابلیت ہونی چاہیے وہ ایشور نے میرے سافٹ ویر میں پہلے ہی ڈال کر بھیجی ہے میرے انٹرسٹ انوٹھے ہیں میری کابلیت انوٹھی ہے کوئی میرے جیسا نہیں ہے اور میں اپنے آپ کو بس اگر صحیح سے مینج کر کے صحیح سے اپنے آپ کو جیون کو چلاوں تو میرے جیسا کوئی نہیں ہے جو میری پرالبد ہے جو ایشور نے میری قسمت میں لکھا ہے اور جس کابل مجھے بنایا ہے وہ میری چیزیں مجھے مل ہی جانی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے میرا حق کوئی نہیں لے جا سکتا اگر ایشور کی ٹرین میں ہم بیٹے ہیں تو ہماری ریزروشن پہلے سے ہی ہے تو جو ہمیں ہمارے حق کا جس نے چونچ دی ہے اس نے دانا دینا ہے جو ہماری یگتہ ہے وہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا ہمارا گیان ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا چھین سکتا اور نہ ہی ہمارا پرالبد کوئی چھین سکتا ہے اور نہ ہی ہماری قسمت کوئی چھین سکتا ہے ہم صرف دوسرے جیسا بننا چاہتے ہیں اس لیے مار کھاتے ہیں اور اس کے آگے جو آدھنک جیون سٹائل ہے یہ ہمیں سمجھ کر چلنا پڑے گا کہ یہ موبائل میں یہ نہیں کہوں گا کہ بیکار ہے یہ کمپیوٹر میں یہ نہیں کہوں گا کہ بیکار ہے یہ جو آدھنک لائف سٹائل ہے سمیں کے ساتھ ہمیں چلنا ہی ہوگا ورنہ سمیں آگے چلا جائے گا اور ہم پیچھے رہ جائیں گے لیکن ہمیں اتنا بھی آگے نہیں جانا کہ ہم اپنے آپ کو ہی بھول جائیں تو اگر ہم اپنے جیون کو صحیح چلانا چاہتے ہیں تو ہمیں ورک لائف بیلنس کو بنانا ہوگا ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کب ہمیں کسرت کرنی ہے اور کب کمپیوٹر چلانا ہے کب ہمیں پڑھائی کرنی ہے اور کب کھیلنا ہے کب ہمیں اچھا شاکہاری بڑیا سواست دائک لاب دائک بھوجن کرنا ہے اور کب ہمیں اس سمیں جس سمیں ہم اوور نہ کھا جائیں کب ہمیں بریک لگانی ہے کب ہمیں پوری نیند لینی ہے اور کب ہمیں اپنی فٹنس کا دھیان رکھنا ہے اور ہمیں سب سے پہلے نمبر پر اپنے سواست کو سمجھنا ہوگا اگر سواست کو نمبر ون پہ رکھوگے تو باقی ساری چیزیں آٹومیٹکلی منیج ہوگے جائیں گے اور اگر سواست کو آپ پہلے نمبر پر نہیں رکھوگے تو باقی ساری چیزیں ہلنا شروع ہو جائیں اور اگر کسی کو کوئی گہن بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کو اس طرح سے ہو رہا ہے تو اسے تو پہلے ہی اپچار لینا چاہیے اسے تو پہلے ہی اپنا آئرودک ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے کہ میں کہیں یہ بیماری بڑھتی نہ جائے اور وہ اگر آپ کی بیماری مینج رہے گی کنٹرول رہے گی تو آپ کے بال پھر بھی سمجھ سے پہلے سفید نہیں ہوں گے اور اگر کسی کی انوانشک ہی یہ پرابلم ہے تو پھر یہ بھی سمجھا جا سکتا کہ ٹھیک ہے پرماتما نے میری پوری خاندان میں یہ چیز دیئے تو اگر میرے بھی ہو گے تو کوئی بات نہیں لیکن یہ چیز لاکھوں میں ایک وقتی کو ہوتی ہے باقی سبی کو ادرس پرابلم ہوتی ہیں جن کے ریزنز ہوتے ہیں یا تو وہ کیمیکل کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں یا نجلے کی وجہ سے ان کے بال خراب ہو رہے ہیں یا کو پوشن کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں یا اوور ایٹنگ کر رہے ہیں لیکن ہیلڈی ایٹنگ کی جگہ جنک فوڈ کھا رہے ہیں ان کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں یا وہ اپنی ہی کچھ بھولے اپنے جیون شیلی کے اندر پر برتن نہیں لا رہے ہیں آدنک جیون شیلی میں جی رہے ہیں رات کو جاگ رہے ہیں دن میں سو رہے ہیں اس طرح کی گلتیوں کی وجہ سے ہم سمیں سے پہلے جوانی میں بوڑے ہوتے جا رہے ہیں تو اگر آپ ان کا دھیان رکھیں گے تو آپ کے بال کبھی بھی سمیں سے پہلے سفید نہیں ہوں گے